السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم پیر سادہ اور میں ہوں صدرہ بلال بلٹن میں زا ساتھ دیں گے زین الحسن تو اہم خبر سے آغاز کرتے ہیں اسلام آباد کی سیشن کوٹ میں رزوانہ تشدد کیس کے ملزمہ سومیا آسن کی زمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ دو بجے سنایا جائے گا مدعی کے وکیل نے زمانت مسترد کرنے کی درخواست کی پروسیکیوٹر نے دلال دیئے کہ واقعہ ایک دن کا نہیں ہے ایک سیریز پر مبنی واقعہ ہوئے ہیں اور بچی سیول جج کے گھر میں تھی اور اس کو مان بھی لیا گیا ہے عدالت نے ریمارکس دیا ہے کہ بچی کو ہونے والے زخموں کو تاہال نہیں مانا گیا مزید کیا تفصیلاتیں بتانے کے لیے عدری سباسی ہمارے سے موجود ہیں عدری سباسی بتائیے گا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کس وقت سنایا جائے گا دیکھیں کم سن بچی جو ملازمہ رزوانہ تھی اس پر تشدد کیس میں ملزمہ سومیا آسیم کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر عدالت فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ڈیوٹی میجسٹریٹ شایستہ کنڈی نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے اور کہا ہے کہ دو بجے ہم اس سے متعلق فیصلہ سنائیں گے تہاں آج سران سماس عدالت میں جو ویڈیو ہے پرس ٹینٹ کی وہ دکھائی گی جو ملزمہ کے وقیر قاضی سے صحیح سے ان کی جانب سے دکھائے گی اور بتایا گیا کہ ایک منگرد کہانی جو ہے وہ بنائی جاری ہے ان کی جانب سے ایف آئی آر پڑھ کر سنائی گی اور کہا گیا کہ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ بچی کو بھار سے لیا گیا جبکہ بس ٹینٹ کی جو ویڈیو ہے سی سی ٹی وی پوٹیج اس کے مطابق جو بچی کی والدہ ہے بچی کو بس ٹینٹ سے جو ہے وہ رات آٹھ پجے لیتی ہے ان کی جانب سے سرگودہ کی جو میڈیکل ریپورٹ ہے ایم ایل سی وہ بھی مہیا کرنے کی جو ہے وہ درخواست عدالت میں دی گئی ہے کہ کہا گیا ہے کہ سرگودہ کی جو میڈیکل ریپورٹ ہے وہ مہیا کی جائے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک منگرد کہانی کے تحت جو ہے وہ یہ کیس بنایا گیا ہے ان کی جانب سے زمانت کی جو ہے وہ اتدا کی گئی تھی تہم پروسیکیوٹر کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیئے گئے اور ان کی جانب سے بھی مخالفت جو ہے زمانت سے مخالفت کی گئی زمانت خارج کرنے کی سزا کی گئی اور جو آج جو مدعی ہے وہ جو والدہ ہیں دوانا کے ان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور آج ایک نئے وکیل جو ہے فیصل جڑ وہ عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے وقالت ناما جمع کروایا اور عدالت میں انہوں نے کہا کہ پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ اس کیس میں ہیں اور قوم یہ ایک بڑا جو ہے وہ زدناک واقعہ جو پیش آیا ہے اور عدالت میں انہوں نے کہا کہ ملزمانی بہت شکریہ ایدری سباسی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہمائیوں دلاور کی فیس بک پوست سے متعلق مزید تحقیقات کے حکم کا معاملہ ہے چیرمن پی ٹی آئی نے حکم نامے کے پیرا اٹھارا کی وضاحت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے درخواست کی کہ عدالت نے ایف آئی اے کو فیس بک پوست کے معاملے پر مزید انکواری کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا کہا عدالت اپنے آرڈر کے پیرا اٹھارا کی وضاحت کر دے عدالتی آرڈر کو بنیاد بناتے ہوئے ایف آئی اے میری لیگل ٹیم کو حراسہ کر رہا ہے درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ پیرا اٹھارا کی وضاحت بھی کر دی جائے یہ بھی درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہمائیوں دلاور کی فیس بک پوست سے متعلق مزید تحقیقات کے حکم کا معاملہ ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے حکم نامے کے پیرا اٹھارا کی وضاحت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریجو کر لیا ہے درخواست کی کہ عدالت نے ایف آئی اے کو فیس بک پوست کے معاملے پر مزید انکواری کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا کہا عدالت اپنے آرڈر کے پیرا اٹھارا کی وضاحت کر دے عدالتی آرڈر کو بنیاد بناتے ہوئے ایف آئی اے میری لیگل ٹیم کو حراسہ کر رہا ہے درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا عدالت اپنے آرڈر کے پیرا اٹھارا کی وضاحت کر دے درخواست گزار نے کہا ہے عدالت حکم جاری کرے کہ میری لیگل ٹیم کو حراسہ نہ کیا جائے درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا درخواست پر فیصلے تک ایف آئی اے کو میری لیگل ٹیم کو نوٹس جاری کرنے سے روکا جائے درخواست گزار نے کہا ہے قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی وزارت پاردیمانی امور نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا صدر مملک اطارف علوی نے وزیراعظم شہباز شریف کی ایڈوائز پر قومی اسمبلی بھی توڑ دی جس کے ساتھ ہی بفاقی قابینا اور حکومت تحلیل ہو گئی ہے صدر نے آئین کے آرٹیکل اٹھاون برن کے تحر تحلیل کی وزیراعظم شہباز شریف اور سپیکر راجہ پربیز اشرف نئی تقرریوں تک اہدے پر کام جاری رکھیں گے مکررہ وقت سے قبل اسمبلی تحلیل کے سبب الیکشن کمیشن کو نوے روز میں الیکشن کرانا لازمی ہے قومی اسمبلی اور قابینا تحلیل صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے آرٹیکل اٹھاون ون کے تحت سمبلی پر دستخط کر دیئے وزیراعظم شہباز شریف اور سپیکر راجہ پربیز اشرف نئی تقرریوں تک اہدے پر کام جاری رکھیں گے وفاقی وزراء، وزرائے مملکت، مشریران اور مومنین خصوصی اہدوں سے فارق ڈیپٹی سپیکر اور پارلیمانی سیکرٹریز بھی برقرار نہیں رہے ایف ای ٹی ایف گریلیس آئی ایم ایف اور دوست ممالک سے موہدے ڈیفولٹ کا خطرہ ٹالنے کے لیے معیشت کی بحالی سبق دوش ہونے والی حکومت نے سولہ ماہ کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا کیا موجودہ حکومت کے دور میں ہی پیٹرول اور مہگائی نے بلند ترین سطح کچھ ہوا یہ اسمبلی پارلیمانی تحریک کی پہلی اسمبلی تھی جس میں وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب رہی تیرہ آگست دو ہزار اٹھارہ میں فیام عمل میں آنے واری قومی اسمبلی نے ایک صدر، دو وزراء آزم، دو سپیکر اور دو ڈیپٹی سپیکر منتخب کی موجودہ اسمبلی کے مدت بارہ آگست کو پوری ہو رہی تھی مقررہ وقت سے قبل اسمبلی تحلیل کے سبب اب الیکشن کمیشن کو نوے روز میں الیکشن کرانا لازمی ہے اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر لیتی تو الیکشن کمیشن کو ساٹھ دن کے اندر انتخابات کرانا پڑتے قومی اسمبلی تو تحلیل ہو گئی لیکن نگران وزیراعظم کا فیصلہ اب تک نہیں ہو سکا مشاورت کے لیے وزیراعظم شہباد شریف اور آپولیشن لیڈر راجہ ریاز آج ملاقات کریں گے ان کے مطابق وزیراعظم اور آپولیشن لیڈر کو تین روز میں نگران وزیراعظم کی تقرری کرنی ہے اگر اتفاق نہ ہو سکا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا اور کمیٹی کو بھی تین روز میں نگران وزیراعظم کے نام پر اتفاق کرنا ہوگا اگر وہاں بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو الیکشن کمیشن دو روز کے اندر اپنی حتمی رائے دے گا اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس حاصل کر لیں گے نمائندہ جینن اور انگزیب کاکر ہمارے ساتھ معجود ہیں اور انگزیب بتائیے کہ نگران وزیراعظم کا نام کب تک فائنل کر لیا جائے گا اسی حوالے سے آپ سے اپڈیٹس بھی حاصل کریں گے ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور اپولیشن لیڈر راجہ ریاض آج نگران وزیراعظم کے تخرر پر ملاقات کریں گے سولہ ماہ میں ملکی معیشت کو تباہ کر کے یہ حکومت اپنی انجام کو پہنچی اسد عمر کا کہنا ہے کہ عوام کو تاریخ کی بترین مہنگائے میں پیس کا رکھ دیا گیا پارلیمان کو بے توکیر اور جمبوریت کو کمزور کیا گیا آئین سے انہراف اور اربو روپے کی کرپشن ماف کرائی گئی اب عوام الیکشن میں بدلہ لیں گے شاہم امود قریشی کہتے ہیں پی ٹی ایم کی حکومت جانے پر لوگوں نے مٹھائیاں بانتی ہیں کیونکہ اس حکومت نے عوام کا معاشی بھرکس نکال دیا ہے اس حکومت کے ختم ہونے پر جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے پہلے نگران سیٹپ کا اعلان ہو جائے پھر اس پر تبصیرہ کریں گے اس پر جتنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے کہ ایک نجات ملی ہے اور لوگوں نے خوشی بنائی ہے مٹھائیاں بانٹی ہیں اور بانٹنی چاہیے کیونکہ ان پندرہ سولہ مہینوں میں جو لوگوں کا جو معاشی بھرکس نکلا ہے تو وہ لوگوں کو شکرانے کے نفر ادا کرنے چاہیے لیکن جب نگران سیٹپ آ جائے گا اس پر بات کریں گے گزشتہ رات کو تحلیل ہونے والی اسمبلی میں دو مختلف حکومتیں رہی پی ٹی آئے اور پی ڈی ایم کے دورے حکومت میں کیا غلطیاں ہوئی اور کیا اچھے کام ہوئے تجزیہ کاروں کی ایس پر کیا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ایک تو یہ رویوں کی غلطی تھی امران کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ یہ مردم شناس نہیں ہے کلیٹ کی کٹ آ رہا ہے باکسنگ کی آ رہا ہے ماریتھون جو بھاگ رہا ہے اس کی آ رہا ہے تو پولٹکس کی ایک اپنی دنیا ہے پوٹا چاپ آدمی لیکن ایسا مردم شناس تھا کہ اس کے جو نو قریبی ترین اس کے درباری تھے یا دوست تھے جو بھی کہہ لو اس کو تاریخ نے یاد رکھا ہے اکبر دی گریٹ کے نائن پرلز نو موٹی باقی سب اس کے انڈے بچے ہیں آپ کے سوال کا اصل جواد یہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اگر یہ دو چیزیں ہیں نہ آپ کا انتخاب اچھا ہو اور پھر آپ کا بہیوئر تحریک انصاف کے دور حکومت میں بنیادی غلطی ایک ہی تھی اور وہ یہ کہ وہ اپوزیشن سے تعلقات کار قائم نہیں کرتے انہوں نے اپوزیشن کو تسلیم ہی نہیں کیا اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی جماعت جو ہے اس میں بھی اتحاد پر قرار نہیں رکھا لوگ ان سے مایوس ہوئے شخصی فیصلے کرتے رہے کیا ان کے مچورے کے ساتھ اور تیسری بڑی غلطی ان کی یہ تھی فوج کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ہموار نہ رہے اور جو ایک پیج جس کی بڑی دھوم تھی اور جس کی وجہ سے ان کی حکومت جو ہے وہ چل رہی تھی وہ پیج بھی ہٹ گیا اور اس کی بھی حفاظت نہ کی جائے انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہماکت کی جس کا خمیازہ یہ تو بھکتے ہیں بھکتے ہیں اللہ نہ کرے ملک کو بھکتنا پڑے اور ایکانومی اس ملک کی کب سے کھائی جا چکی ایکانومی یہ کیسی چیز ہے جو رات و رات نہیں برباد ہوتی اور پھر رات و رات آباد بھی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی تو بنیادی غلطی ایک ہی ہے انہوں نے حکومت قبول کیوں اگر یہ عمران خان صاحب کے رستت ہوتے ہیں انتخابات کا اعلان کر گئے تھے اور فوری انتخابات ملقب ہو جاتے ہیں تو ان کے حق میں بھی بہت اچھے نتائج آتے اور جو معاشی مشکلات تھیں ان کا بوجھ بھی ان کو نہ اٹھانا پڑتا یہ بنیادی غلطی ان کی تھی اور اس کے بعد تو پھر جو بھی انہوں نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے ظاہر لوگوں کی توقعات جو ہیں ان سے وہ کمی معاملہ رہا ہے سائفر کا معاملہ ایک بار پھر سے خبروں کی زینت بن گیا ہے ایک بین القوامی جریدے میں دستاویزات شائع ہونے کے بعد سابق وزر داخل آرانہ صنع اللہ نے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے کہا اگرچہ سائفر کی کہانی میں کوئی نئی بات نہیں ہے تاہم دستاویز کی صداقت کو جاننے کے لیے تحقیقات بہت ضروری ہیں امریکی محکمہ خرجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سابق پاکستانی وزر آزم کے خلاف کسی سادش میں ملوث نہیں میتھویو میلر نے کہا سامنے آنے والے دستاویزات بھی ثابت نہیں کرتی ہیں کہ امریکہ نے کسی پاکستانی رانوما کا انتخاب کیا یا نہیں سائفر کی کہانی ایک بار پھر منزر آم پر امریکی محکمہ خرجہ نے الزمات کو جھوٹا قرار دے دیا تابق وزر داخل آرانہ صنع اللہ کا تحقیقات کا مطالبہ ترجمان امریکی محکمہ خرجہ میتھو میلر کا کہنا ہے کہ امریکہ تابق پاکستانی وزر آزم کے خلاف کسی سازش میں ملوث نہیں پاکستان کے حوالے سے امریکہ پر لگائے گئے الزمات جھوٹے ہیں اور جھوٹے رہیں گی میتھو میلر نے پریس پریفنگ میں کہا کہ سامنے آنے والی دستاویزات بھی ثابت نہیں کرتی کہ امریکہ نے کسی پاکستانی رانوما کا انتخاب کیا یا نہیں ہم نے سابق وزر آزم کے دورہ روس پر تشویش کا اظہار کیا تھا سابق وزر آزم نے یوکرین پر حملے کے روز موسکو کا دورہ کیا ثابت پر زیر داخلہ رانہ سناؤلا کہتے ہیں اگر جے سائفر کی کہانی میں کوئی نئی بات نہیں بظاہر یہ شہر انگیز عمل ہے لینل اقوانو میڈیا میں آنے والی دستاویز کی تحقیقات ضروری ہیں رانہ سناؤلا نے وزید کہا کہ یہ نہیں بھولا چاہیے کہ چیئرمن پی ٹی آئے کے پاس سائفر کی کاپی موجود تھی یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ وہ سائفر گم ہونے کا کہہ چکے ہیں اگر وہ خصوروار ثابت ہوئے تو افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا چاہے سینٹر سیلیکشن بورٹ کی سفارشات وزیراعظم نے منظوری دے دی گریٹ بیس اور اکیس میں بڑے افسران کو ترقیوں سے نواز دیا گیا ہے جاری نوٹیفیکشن کے مطابق پاکستان ایڈمیسٹری ایٹیو سروس کے چوبیس افسران کی گریٹ اکیس اور اٹھائیس افسران کو گریٹ بیس میں ترقی دے دی گئی ہے اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سینٹر سیلیکشن بورٹ کی سفارشات وزیراعظم نے منظوری دے دی ہے اس حوالے سے افسران کی ترقیم ہوئی ہے بیس اور اکیس میں بڑے افسران کو ترقیوں سے نواز گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے چودری تصور ہمارے سے موجود ہیں چودری تصور بتائے گا کس محکمہ کے افسران ہیں جن میں ترقی ہوئی ہے جی وزیراعظم شہباز شریف نے سینٹر سیلیکشن بورٹ کی سفارشات کی منظوری دے دی ہے اور گریٹ بیس اور گریٹ اکیس کے بڑے افسران کو ترقیوں سے نوازا گیا ہے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈوئیئن کی جانب سے اس کے مطابق پاکستان ایڈنسٹریٹیو سرویس کے چوبیس افسران کی گریٹ اکیس اور اٹھائیس افسران کو گریٹ بیس میں ترقی دی گئی ہے اسی طرح پولیس سرویس گروپ کے نو افسران کو گریٹ اکیس اور بائیس افسران کو گریٹ بیس میں ترقی دی گئی ہے جو سیکرٹیریٹ گروپ کے نو افسران کو اکیس گریٹ اکیس میں اور جو 22 افسران ہیں ان کو گریٹ بیس میں ترقی دی گئی ہے فورن سرویس کے 10 افسران کو گریٹ اکیس جبکہ 17 افسران کو گریٹ بیس میں ترقی دی گئی ہے موٹفیکیشن کے مطابق ان لینڈ ریونیو کے 6 افسران کو گریٹ اکیس اور 19 افسران کو گریٹ بیس میں ترقی دی گئی ہے جی بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں تفصیل سے آگا کریں قومی زبان عردو کے ملک بھر میں نفاز کا معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے پروفیسر ڈاکٹر شریف نظامی کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا حکم دے دیا ہے فیصلے میں تحریر کیا کہ متعلقہ ادارے فیصلے پر عمل درامت کے رپورٹ چھے ماہ کے اندر پیش کریں آرٹیکل 199 کے تحت سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک بھر اداروں محکموں سرکاری اور نجی تنظیموں پر لاغو ہوگا تفصیل جانیں گے عباد الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بات بتائیے کا یہ قرار دیا ہے کہ عدالت عثمات میں جو فیصلہ دیا ہے اسے عمل درامت کرنا ملک کے تمام اداروں کے دمیداری ہے عدالت وفاقی اور صبحی حکومتوں کو ارائیت کی ہے کہ وہ تمام قوانین کو تین ماہ کے میں حکم ترجمہ کریں اور اس کو جاری کیا جائے وفاقی اور صبحی حکومتیں رسم وفاق کے معاملے پر باہمی تابع کریں حکومت نے اپنے دی گئے ٹائم لائنز کی جزئیت پر عمل درامت کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے بہت شکریہ عباد الحق تمام ترتب صلات کے لئے